اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج کے جو لیکچر ہے that is regarding the modern essay the short modern essay Pakistan and the modern world by علیہ قطعی خان تو یہ fourth year کا syllabus ہے اس میں سے یہ ایک آپ کو short modern essay ہے اس کے بارے میں آپ کو آج میں بتانے جا رہی ہوں fourth year, third year اب آپ سب کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے آپ کو meanwhile fourth year کے جو بھی آپ کے syllabus ہے اس کی clarity ہونی چاہیے تاکہ once you are done with your third year final exams تو پھر آپ ان چیزوں کو پھر memorize ٹھیک سے کر سکے لیکن فلحال understanding is a must کیونکہ اس کے بعد جو third year exams ہو جاتے ہیں چاہے جنوری میں ہو سب میں ہو مارچ میں ہو جب بھی ہو تو third year کے exams کے فوراں بعد آپ کو اپنے final exams میں fourth year کے اس کے لئے prepare کرنا اپنے آپ کو تو ظاہری سے بات ہے اگر چیزوں کی concepts see clarity ہوگی آپ کو پتا ہوگا کس لیسن میں کیا چیز ہے تو اس کو پھر اپنے words میں لکھنا it would be very easier for you اور یہ سارے ڈائی میں میں بار بار آپ سے ایک یہ بات کہہ رہی ہوں reading بہت زیادہ کریں well let's start Pakistan and the modern world by لیاقت علی خان اچھا جی now this essay is actually an address by لیاقت علی خان as a prime minister to America and the rest of the western countries asal میں یہ انہوں نے ایک اپنا ایک address تھا جس میں for the first time someone from Pakistan was representing Pakistan at the international level اور وہاں پہ لیاقت علی خان صاحب نے پاک اپنے ملک کا نمائندہ بنتے وے as a spokesman as a representative of his country پاکستان انہوں نے کس طرح سے اپنی باتوں کو بیان کیا آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے بیٹا you just have to keep in mind only three points three angles ٹھیک ہے that you need to know about this essay first of all پاکستان کیوں بنا the creation the reason ٹھیک ہے the reason behind the creation of پاکستان لیاقت علی خان has well justified he has explained the reasons and the causes behind the separation of subcontinent ٹھیک ہے برہی زغی کی کیوں separation ہوئی اس کو division اس کی کیوں ہوئی ہم نے ایک separate homeland کیوں demand کیا مسلمانوں نے ہندو سے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا اس کی تمام basis آپ بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں same وہی دیکھیں facts cannot be change چاہے وہ لیاقت ہندوز پھر وہ وونیس و گوڈ پہ یقین نہیں رکھتے جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کے کلچرز ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں انہیرٹنس کے مکمل لاؤز ہیں جو ڈیفائنڈ بائی اسلام ہیں ہمارے کلچر میں ان کو امپلیمنٹ ان پہ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہندوزم میں نہیں ہیں تو لیاکتری خان صاحب نے یہ تمام جو ڈیفرنسز تھے ان کو ہائلائٹ کیا اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ڈیفائن کیا پروف کیا کہ پاکستان کی ڈیمانڈ بلکل ریزنیبل تھی اور پاکستان کا مطلب ہندوزم سے مسلمانوں کا الگ ہونے کا فیصلہ اور ڈیمانڈ فور سپریٹ ہوملینڈ از پاکستان از پاکستان از پاکستان جسٹیفائید تو فرسٹ جو ہے نا پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا اس ایسی کے بارے میں یہ ہے لیا کتلی خان نے یہ چیز کو ایکسپٹ کی ہے ٹھیک ہے ہی ہے کہ پاکستانیر صغراء کاریٹ کیونکہ ایک ہمارا ہوملینڈ ہے اور وہاں پر ہمیں صرف دیفکالٹیز بہت یا قتلی خان نے امریکہ کو کس طرح سے یہ باور کروایا یہ یقین دلایا کہ ان ایون ایف وہی آر فیسنگ سرٹن ہارڈ شید سرٹن ڈیفکلٹیز وہی آر سرٹن ہرڈلز ان آر ویٹو بینگ ایڈیویلپ کنٹری ہم ابھی ڈیویلپ نہیں ہیں لیکن یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پرابلنس جو ہیں یہ ہم کس طرح سے ان کو اوپرکم کریں گے انہوں نے ان کو انہی کا پاس ریاد کرویا ہے یعنی سچ ای سٹرائیکنگ مینر کتنے ایمپریسیف طریقے سے انہوں نے ویسٹرن کانٹریز اور سپیشلی امریکہ امریکہ چکے سوپر پار ہے تو ان کو یہ یاد دلایا کہ وین امریکنز جسٹ یوں سٹارٹیڈ دیر جرنی تورڈز پرگرس دیور آلسو این اگریکلٹر کانٹری تو جب امریکنز ایک اگریکلٹر کانٹری کے طور پر ایک ڈیموکریٹی کانٹری کے طور پر سٹرگل کرتے ہوئے آگے آئے ہیں اور آج کامیاب ہو چکے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوئے ان کی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے اور ان کے نیشن میں جو ایک سپیرٹ تھے ایک ڈیٹرمنیشن تھی اور ان کی لائلیٹی ٹوئرز دیر ہوم لینڈ تھی تو وہ ان کو یہ تمام چیزیں یاد کروا کے لئے مدیشن پر ایک کچھوں بھی ایک ایک بے کرنا جو ہم بالکلٹر آپس ایک بھائی کلٹرین بھائی بے کر مہ سبیار کرنے ہیں ایک اس لئے ایک ہم شروع کرنے ہیں ایک بہت طور پر ایک آئی tentار لائلیٹر کانٹری سو پر ایک دار ہم دیکھا دیکھا کیا ہم در روئی کنٹری تو اب بہت کرتے ہم تلچیزے چیزیں اپنے دین میں رکھیں تلچیزوں کی تلچیزیں کیا ہم پتل کی صرف امیر برقائ junوی علیہ السلام پاسکانی دیگیوار ساری اور چیز شہر رہا باستانی بنید ہے پاسکانی نسانی ہم اس نسانی چیز شہر رہا باستانی اور ترہی ترہی جو ترہی ترہی جو تر waiting فکی آی ترفی إلی اس کم برای کٸ ہم را ترہی برای تو انہوں نے تیسرے نمبر پہ جو بات کی ہے اس اسے میں وہ یہ ہے کہ ہم امریکنز اور تمام ویسٹرن کانٹری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے ان سے کوئی ایڈ نہیں مانگی یاکر تلی خان صاحب نے اس میں کوئی اور بات نہیں کی انہوں نے اس میں ایکسپیکٹیشن سے ہی لگائیں کہ انہیں یہ پتایا ہے that we are having high expectations, we are having positive expectations that America as well as the rest of the western countries that America as well as the rest of the America that America or western countries چتنے بھی ہیں ان سب سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہائے ہیں we are having positive expectations in this regard کہ یہ ہمیں ہمارے successful nation بننے میں ہماری مدد کریں گے ہمیں وہ طریقہ کار دکھائیں گے جن کو follow کر کے آج ایک اچھا مقام پر ہیں تو ہم ان کو برے determined ہو کے برے positively ان چیزوں کو follow کرنا چاہیں گے ہم ایک peace loving nation ہیں جس طرح امریکہ کا ہمیشہ سے کردار رہا peace کو world peace کو maintain کرنے میں تو آپ امریکہ کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم بھی struggle میں آپ کے ساتھ ہیں ہم peace loving nation ہیں اور ہم democracy پر یقین رکھنے والے ہیں چونکہ امریکہ itself is a democratic country تو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے western country especially amerika کو یقین دلایا کہ ہم ہمارا ہونا سب سے پہلے تو یہ کہ دی ہمیں بالکل reasonable country سمجھا جائے ٹھیک ہے اس demand کو کہ ہم نے ملک جو ہے الگ کر لیا اپنا وطن اس کو غلط نہ سمجھا جائے اس کو hasty decepion اس کو emotional decepion اس کی strong you know grounds تھے بڑی strong اس کی reasons وہ بتا دی پھر انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے at this time we are having some troubles some difficulties لیکن ہم ان کو overcome کریں گے کس طرح یہ بھی ان کو یقین دلا دیا کہ جیسے آپ نے کہا یہ بھی حاصل کی اور lastly انہوں نے بتایا کہ آپ سے ہم بہت کو سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم خود برے positive لوگ ہیں ہم peace loving ہیں ہم democracy پر believe کرنے والے ہیں اور ہمیں بھی progress کرنا ہے تو ہم آپ سے اچھی امیدے رکھتے ہیں آپ کو بتا ہے international relationships کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں as a representative ڈاکتالی خان صاحب نے بالکل صحیح طریقے سے ان کو express کیا ہے تو we are going to appreciate the words he has used the way he has expressed his feelings the way he has represented his country in a striking manner تو یہ this is a beautiful piece of speech اس میں آپ expressions دکے ہیں بارئیں بات کی ہی ہے بارئتی چیز میں تھ��요 میں تدکس اصachts 뽑وا مutor میں تط spoil ب左 میں پہ بھی ہم دو چار لائنز اگر لکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اوکی ٹھئی اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ویری سون ویل ٹوک باٹ این ایدھر ٹاپک اللہ حافظ